ویلکم بیک ٹو می چینل جانوروں کے اندر عقل اور سمجھ نہیں ہوتی مگر ان کے اندر فیلنگ ضرور ہوتی ہیں یہ فلم لائن اور ولف کے خوبصورت ریلیشن کے بارے میں ہے جو ہر وقت ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے فلم کے شروعات میں سرکس کلپ کے کچھ لوگ ایک شیر کے بچے کو چھرا کر جہاز میں لے جا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو پیانوں کی پریکٹس کر رہی ہے اس کے بعد وہ چھوٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گرینٹ پا کے آئیلینڈ پر آ جاتی ہے وہاں ایلما کی انکل اس کا ویلکم کرتے ہیں ایلما کو ایک بڑے آدمی نے اڈاپٹ کیا تھا اور وہ انہیں اپنا گرینٹ پا سمجھتی تھی ان کی موت کے بعد پورا آئیلینڈ ایلما کے نام ہو گیا ایلما کو وہ جگہ بہت پسند آتی ہے وہ فریش ہونے کے بعد گھر کو دیکھتی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا جو انکل ایلما کو بھائی بول کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں رات کو وہ اپنے گرینٹ پا کی ویڈیوز دیکھ کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اس کے گرینٹ پا نے اسے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک سنو وولف جو کہ فیمل تھی اس کی دوست بن گئی تھی اور اکثر اس سے ملنے آتی تھی پھر وہ پیانوں بھی جانے لگتی ہے رات کو موسم کافی خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پلین کریش ہو جاتا ہے اور ایلما اتنی زوردار آواز سن کر ڈھر جاتی ہے صبح ہونے پر آئیلینڈ پر دو آدمی چارلس اور ایلی آتے ہیں جو کہ ایک وولف پار کے مالک تھے سنو وولف ان کے جال میں پھانس جاتی ہے اور وہ دونوں اپنے کام کے ماہر تھے وہ دونوں چیک کرنے جاتے ہیں مگر وہ وولف بہت سمیدار تھی وہ خود کو ازاد کروا لیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ دونوں سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پانی میں چلی جاتی ہے جس وجہ سے وہ اسے پکڑ نہیں پاتے ایلما بھی آئیلینڈ کو دیکھنے آ جاتی ہے اور تھوڑی دور جا کر اسے سنو وولف ملتی ہے وہ اسے اپنے گرین پاک کی جیکر سنگاتی ہے جس سے وہ وولف سمجھ جاتی ہے کہ ایلما اسے کچھ نہیں کرے گی ایلما اسے ازاد کر دیتی ہے جہاں سے نکلتے وقت اس کا کچھ حصہ وولف کے ساتھ ہی پھانس گیا تھا وولف فوراں وہاں سے بھاگ جاتی ہے رات کے پلین کریش میں شیر کا بچہ باکس میں محفوظ رہتا ہے اور وہ ڈبے سے ایک گھونسلے میں گھر جاتا ہے جب ایلما آگے بڑھتی ہے تو اسے پلین کریش ہوا ملتا ہے اور شیر کا بچہ ایلما کی گود میں آگ گرتا ہے وہ کافی ڈرہ ہوا تھا اس لئے ایلما اسے اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے وہ کچھ کرنے لگتی ہے کہ سنو وولف وہاں اپنے بچے کے ساتھ آ جاتی ہے اور میز کے نیچے بیٹھ جاتی ہے ایلما یہ دیکھ کر کافی حیران ہوتی ہے اسے جنوروں سے کافی پیار ہوتا ہے اسی لئے وہ کافی پریوش ہو جاتی ہے جب ایلما کے انکل اسے ملنے آتے ہیں تو وہ انہیں وولف کا بچہ اور شیر کا بچہ دکھاتی ہے وہ تھوڑا حیران ہوتا ہے اور بولتا ہے اس سے یہ سجمداری نہیں لینی چاہیے کیونکہ یہ جنور کافی خطرناک ہوتے ہیں ایلما جو کو بولتی ہے کہ وہ انہیں جلد ہی نکال دے گی جو بتاتا ہے کہ وہاں اینیمل کوپ انویسٹگیشن کے لیے آنے والی ہے تو وہ انہیں ان کے بارے میں بتا دیں گے مگر ایلما اسے منع کر دیتی ہے جب کوپ آتی ہے تو ایلما انہیں کچھ بھی نہیں بتاتی شیر کا بچہ بہت معصومیت سے دور کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا وہ لوگ ایلما کو ہوشار رہنے کا بولتے ہیں ولف کا دودھ پینے لگتا ہے ایلما دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اب اسے ان کی اتنی دیکھ بال نہیں کرنی پڑے گی وہ اپنے کام میں بیزی ہو جاتی ہے ولف اور شیر کا بچہ دونوں بہت اچھے دوست بان جاتے ہیں اور مل کر کھیلتے ہیں ایلما بھی ان کے ساتھ گل مل جاتی ہے وہ ان کا نام بھی ٹرکتی ہے ولف کا نام جیک اور شیر کا نام ہوتا ہے جب ایلما انکل جو سے ملنے آتی ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے جنوروں کو نکال دیا وہ جھوٹ بول دیتی ہے اور وہاں سے کچھ دیر بعد چلی جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیک اور ڈریمر ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہوتے جا رہے تھے اور سنو ولف انہیں ایک ساتھ فیڈ کرواتی تھی ایلما ان کے ساتھ بہت کھیلتی تھی اور اب اسے تنہائی کی فیلنگ نہیں ہوتی تھی وہ انہیں اپنے ساتھ آئی لینڈ پر بھی لے جاتی ہے جہاں وہ انہیں بہت خوبصورت جونپی بھی دکھاتی ہے جو اس نے اپنے بچمن میں گرینڈ پاک کی مدد سے بنائی تھی ڈریمر اور جیک وہاں جا کر بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت مستی کرتے ہیں ایلما اب اکثر انہیں وہاں لے کر آتی ہے ایک دن ایلما اپنی پیانو ٹیس کے لیے جانے لگتی ہے وہ کھڑکی کھول دیتی ہے تاکہ سنو ولف وہاں سے اندر آ سکے جب وہ ٹیس دیتی ہے تو ججز اسے پیانو بجانے کے لیے سلیکٹ کر لیتے ہیں وہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہوتی کیونکہ اسے جیک اور ڈریمر کو چھوڑنا پڑے گا ادھر ایلی اور چارلس سنو ولف کو پکڑ کر اپنے سا لے جاتے ہیں ایلما اس سرکس میں فون کرتی ہے اور انہیں ڈریمر جیک کو رکھنے کا کہتی ہے مگر وہ منع کر دیتے ہیں کہ اب وہ وائلڈ اینیملز نہیں رکھتے ایلما گھر واپس آ جاتی ہے مگر اس کے گھر کی حالت بہت خراب ہوئی ہوتی ہے ڈریمر اور جیک بھوک سے مر رہے تھے ایلما سنو ولف کو بہت ڈونڈتی ہے مگر وہ کہیں نہیں ملتی اس لیے وہ جیک اور ڈریمر کو خود کھانا کھلانے لگ جاتی ہے ایلما کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس لیے اب اسے اپنی پیانو کی جاب کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے وہ ان کا بہت خیال رکھتی ہے انکل جو کو یہ سپتہ چال جاتا ہے اور وہ ایلما سے بہت خوصہ ہو جاتے ہیں مگر وہ انہیں منا لیتی ہے کہ میرے لئے پیانو اتنا ضروری نہیں ہے جتنا جیک اور ڈریمر میرے لئے ضروری ہیں اس لیے اس نے پیانو کو چھوڑ کر ان دونوں کو چھوڑا ہے وہ بھی مان جاتے ہیں اور ایلما کو گلے لگا لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے گرینٹ پاپر گئی تھی اور ان کی اتنا جنوروں کو بہت پسند کرتی تھی ایلما ان دونوں کے ساتھ بہت خوش رہتی ہے کچھ عرصہ گزر جاتا ہے جیک اور ڈریمر بڑے ہو جاتے ہیں انکل جو بھی ایلما کے ساتھ مل کر انہیں فیڈ کرواتے تھے لیکن جو کو ان سے ڈر لگنے لگا تھا مگر ایلما بالکل بھی نہیں ڈرتی انکل جو سے سمجھاتے ہیں کہ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں اس لیے اب ایلما کا ان کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں کیونکہ اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایلما اسے بولتی ہے کہ ان کے ساتھ وہ خود کو سیکیور فیل کرتی ہے اور اسے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا انکل جو سے وعدہ لیتے ہیں کہ تم مجھے روز اپنی خیریت بتاؤ گی ایلما وعدہ کرتی ہے کہ وہ ایسا ہی کرے گی ایلما روز اپنی خیریت انکل جو کو بتاتی ہے ایک دن ایلما جیک اور ڈریمر کے ساتھ آئی لینڈ پر آتی ہے تب ہی وہاں کچھ اجنبی پھول توڑے تھے جیک ان کے طرف باگتا ہے ایلما اسے روکنے کے لیے باگتی ہے مگر اس کا پون پھسل جاتا ہے اور اس کا سر بہت زور سے پتھر کے ساتھ ٹکراتا ہے ایلما زخمی ہو کر بے ہوش ہو جاتی ہے جیک اور ڈریمر اس کے پاس آ جاتے ہیں وہ دونوں اسے خوش میں لانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر ناکام رہتے ہیں وہ اس کے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں اگلے دن انکل جو ایلما سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آتا انکل جو سے دیکھنے چلے آتے ہیں مگر وہ گھر پر مجود نہیں ہوتی کافی ڈھونڈنے کے بعد دوربین سے آئیلنڈ کا جائزہ لیتے ہیں جو اسے نظر آیا اس کے مطابق جیک اور ڈریمر نے ایلما کو زہمی کر دیا ہے وہ فوراں اینیمل کاب کو بلا لیتا ہے جو ایلما کو ہسپیٹل لے جاتے ہیں تو تب ہی ڈاکٹر انکل جو کو بتاتے ہیں کہ جیک اور ڈریمر اگر ایلما کے پاس نہ ہوتے تو وہ سردی سے مر جاتی اینیمل کاب والے جیک کو ایلی اور چارلس کو دے دیتے ہیں وہاں انہیں پتہ چلتا ہے اس نو ولف جیک کی ماں ہے ڈریمر کو ایک سرکس میں ایلن اور اس کا بیٹا رافے اڈابٹ کر لیتے ہیں ایلن بہت ہی خودگرد اور ظالم انسان ہوتا ہے مگر رافے بہت ہی نرم دل اور اچھا بچہ ہوتا ہے اسے ڈریمر بہت پسند آتا ہے مگر اس کے ڈیڈ ڈریمر کو بہت مارنے لگتے ہیں کہ جیک اور ڈریمر بلکل محفوظ ہیں اور اپنی زنگی گزار رہے ہیں ایلما یہ سن کر پرسکون تو ہو جاتی ہے مگر وہ ان دونوں کو بہت یاد بھی کرتی ہے وہ ان سے ملنے اینیمل کاب آتی ہے لیکن وہاں آ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ جیک ولف پارک میں ہے اور ڈریمر کو کوئی سرکس کے لیے لے گیا ہے ایلما بہت غصہ کرتی ہے مگر جو اسے وہاں سے لے جاتا ہے تاکہ کوئی بڑا مسئلہ نہ بنے ایلما جیک کا پوچھنے کے لیے ایلی کو کھال کرتی ہے ایلی بتاتا ہے کہ جیک یہاں آ کر بہت خوش ہے اور وہ باقی ولف کے ساتھ اپنی زنگی بہت اچھے سے گزار رہا ہے ایلما جیک کے بارے میں جان کر تھوڑی مطمئن ہو جاتی ہے مگر اب اسے ڈریمر کی فکر ہو رہی تھی ایلن ڈریمر کی پرفارمس سے کافی پیسے کمارا تھا لوگ وہ سب بہت انجوائے کرتے ہیں بہت جلدی ہی وہ بہت مشہور ہو جاتا ہے ایلما ڈریمر کو دھوننے کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ہر سرکس میں جا کر ڈریمر کو دھونڈے گی وہ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے مگر اسے کہیں بھی ڈریمر کی کوئی بھی خبر نہیں ملتی وہ اسے بہت مس کرتی ہے اور بہت اداس رہتی ہے کیونکہ اس کا بہت اچھا وقت جیک کو ڈریمر کے ساتھ گزرا تھا ایک دن ولف پارک سے ڈریمر کی گھاڑی گزرتی ہے جیک اسے پہچان جاتا ہے اور وہ پارک سے بھاگ جاتا ہے ایلی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ جیک بہت ہی سمجھدار ولف ہے اور وہ کسی چیز کی تلاش میں وہاں سے بھاگا ہے وہ ڈریمر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے ایلن سے ازاد کروا کر اپنے سال لے جاتا ہے دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں ایلی ایلما کو کال کر کے سب بتاتا ہے تب ہی وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنے دوست ڈریمر کے پاس گیا ہوگا اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر ان کا پیچھا کرتے ہیں ایلی کو چارلس کال کر کے بتاتا ہے کہ ایلما ٹھیک بول رہی تھی جیک ڈریمر کو لے کر بھاگ گیا ہے ایلی فوراً ایلما سے ملنے آتا ہے تب ہی ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ایلما ایلی سے جھوٹ بول رہی ہے تاکہ وہ جیک اور ڈریمر کو بچا سکے پلین کے چلے جانے اور بورڈ کے خراب ہونے پر ایلی کو مجبوراً ایلما کے پاس آنا پڑتا ہے دونوں ایک دوسرے سے معذرت کرتے ہیں دونوں بہت جلد ایک دوسرے کے دوست پان جاتے ہیں اور دونوں کو ڈونے کا فیصلہ کرتے ہیں ایلما ایلی کو جیک اور ڈریمر کی فوٹو دکھاتی ہے پھر ایلی بتاتا ہے کہ انہوں نے جیک کے ساتھ ٹریکنگ ڈوائس لگائی ہوئی ہے لیکن یہاں نیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے ڈون نہیں سکتے لیکن انہیں نے آخری بار اسے جنگل کے قریب ٹریک کیا تھا ایلما بہت خوش ہو جاتی ہے دوسری طرف جیک اور ڈریمر ٹون میں آزاد گوم رہے تھے وہاں کے لوگ بہت ڈر جاتے ہیں اور اینیمل کاپ کو کال کرتے ہیں اور پولیس کو انہیں دیکھتے ہی شوٹ کرنے کا آرڈر دے دیا جاتا ہے صبح ہوتے ہی ایلی اور ایلما دونوں ہی اینیملز کو ڈوننے کے لیے نکل پڑتے ہیں انکل جو ایلی کو ایلما کا خیار رکھنے کا بولتا ہے پولیس بھی جیک اور ڈریمر کو ڈوننے آئی لینڈ پر آ جاتے ہیں ایلن ڈریمر کو دیکھ لیتا ہے اور اسے شوٹ کرنے لگتا ہے مگر جیک آ کر اسے بچا لیتا ہے اسے ڈرگ کا انجیکشن لگ جاتا ہے اور وہ بیہوش ہو جاتا ہے رافے اسے ٹریکنگ ڈوائس اتار کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اسے انجیکشن اتار کر پھینک دیتا ہے ایلما اور ایلی جیک کو ٹریک کرتے ہوئے ایک بار میں آ جاتے ہیں جہاں ایلن اور رافے بیٹھے تھے جب ایلما ان سے پوچھتی ہے کہ یہ ٹریکنگ ڈوائس انہیں کہاں سے ملی تو ایلن جھوٹ بول کر کہتا ہے کہ اسے وہ سڑک کے پاس سے ملی تھی اور اس کے بیٹے نے اسے اٹھا لیا وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی رافے واشروم کا بول کر باہر جاتا ہے اور انہیں سب سچ بتا دیتا ہے وہ رافے کو سال لے جاتے ہیں کافی دور جانے کے بعد انہیں ڈریمر مل جاتا ہے وہ اس کے ساتھ جہے تک پہنچ جاتے ہیں وہ تینوں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں تب ہی وہاں پولیس آ جاتی ہے مگر ایلما انہیں خفیہ راستے سے گھر کے پاس لے آتی ہے لیکن ڈریمر ان کے ساتھ نہیں جاتا کیونکہ اسے پانی میں جانا پسند نہیں ہے ایلما اسے بہت کہتی ہے مگر وہ آئیلینڈ کے اندر چلا جاتا ہے ایلما کو شیوٹ کی آواز آتی ہے تو ایلما کو لگتا ہے کہ ڈریمر کو پولیس نے مار دیا وہ جیک کے ساتھ اپنے گھر آ جاتی ہے اور بہت روتی ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد ڈریمر بھی بچ کر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سب بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ پھر سے ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں پھر ایلما پیانو کنسٹ رکھتی ہے اور سب لوگوں کو اپنی کہانی بتاتی ہے سب بھی اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں موسیقی